نمسکر دوستو گولڈ پرائیز انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بیباگ کی جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں آپ کا اپنا چینل ہے اس چینل میں ہم آپ کو دیش کے تمام راجیوں کے موسم کی صحیح اور سٹک جانکاری دیتے ہیں دیش بر کے کون سے راجیے کے کون سے جلے میں کیسا موسم رہے گا کہاں کام پر موسم بیباگ نے باریس اولے گرنے کی چیتاونی جاری کی ہے کام پر سردی اور کوہرے کو لے کر الیٹ ہے پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے دوستو سب سے پہلے بات کریں اس ویڈیو میں ہم کون کون سے راجیے کور کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو اتر پردیس، راجستان، مدیہ پردیس، بیہار، جھارکھنڈ اس کے ساتھ 36 گڑھ، پشمی بنگال، مہاراشتر، گجرات، اسم میگھالے، اروناچل پردیس، پنجاب، حریانہ، دلی سمیتے راجیوں کی جانکاری دی جائے گی ایک ایک راجیے کے ایک ایک جلے کی جانکاری دیں گے تو لاشتر ویڈیو کو دیکھے گا دوستو تاکہ آپ کے راجے اور آپ کے جلے کی جانکاری آپ کو مل سکے سب سے پہلے بات کریں تو ایک نیا پشمی بیچھوب سکریہ ہو رہا ہے جو کہ آٹھ جنوری سے پشمی ہیمالے کو پر باویت کرنا شروع کرے گا اس پشمی بیچھوب کی وجہ سے سولہ جنوری تک دیش کے کئی راجیوں میں آندھی توپھان کے ساتھ باریس کا دور شروع ہو جائے گا جی ہاں تمیل لادو میں ہلکی سے مدیم باریس کے ساتھ کچھ ہشتانوں پر باری باری سونے کی سمباونہ ہے کیرل اور دکشن کرناٹک میں مسلم بیباغ نے ہلکی سے مدیم باریس کے آسنکہ جتائی ہے لیکس دبیب کونکن گوہ راجستان پوروی گجرات پوروی پشمی مدیہ پردیش کے کئی حصوں میں ہلکی باریس کی آسنکہ ہے وہیں پنجاب اتری ہریانہ کے کچھ ہصوں اور پشمی اتر پردیش بیہار میں ایک دو اسطانوں پر بہت گناہ کورا چھایا رہنے اور کئی جگہوں پر باریس کے آسنکہ جتائی گئی ہے پوروی اتر پردیش پوروی مدیہ پردیش اور تیرو پورا میں ایک دو اسطانوں پر گناہ کورا چھایا رہ سکتا ہے پنجاب ہریانہ اور پشمی اتر پردیش میں کولڈ ڈے کی ستتی رہے گی یعنی دوستو یہاں پر جو ہے سب سے تھنڈا دن رہے گا سوریہ نہیں نکلے گا اگر بات کریں دیش کے تمام راجیوں کے اندر ابھی ایک نجر کی تو دلی میں سردی کا الیٹ جاری کر دیا گیا راجستان سمیت چار راجیوں میں موسم بی باگ نے کولڈ ڈے اور کئی راجیوں کے اندر جو ہے سردی اور سیت لیر کے ساتھ باریس کی چیتاونی جاری کی ہے موسم بی باگ کے مطابق چودہ راجیوں میں کورے کی ستتی بنی رہے گی جبکہ تقریباً چار راجیوں میں باریس کے ساتھ اولے گریں گے اتر پردیس مدیہ پردیس پنجاب حریانہ راجستان ہیماچل پردیس اترہ کھنڈ بیہار جھار کھنڈ اوڑیسا اس کے علاوہ نورتشٹ میں اصم میگھالیاں میجورم اور تیروپورا میں گنے کورے کو چھائے رہنے کا نمان جتایا گیا ہے وہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں راجستان کی اس کے بعد میں یو پی بیہار تمام راجیوں کی بات کریں گے مدیہ پردیس سے راجستان کے اندر مسلم بیباگرین تقریباً پندرہ جیلوں میں باریس اور کولٹ ڈے کی چیتاونی جاری کی ہے بارتی مسلم بیباگرین کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹے کے دوران راجستان کے تین سمباگوں کے کئی جیلوں میں باریس ہوگی آٹھ اور نو جنوری کو راجستان کے اجمیر بانسواڑا بھیلواڑا بندی چیتوڑگڑ ڈنگرپور جھالاوار جیپور کوٹا راجسمند شکر شیروہی ٹونک جودپور جالور اودیپور ناغور اور پالی جیلوں میں میر گرجن اور وجرپات کے ساتھ اولے گرنے کی چیتاونی جتائی گئی ہے وہیں بیکانیر چورو دوستہ باریس کے ساتھ اولے گریں گے نو جنوری کو راجستان کے جیپور جنجنو کرولی سوائی مادوپور دھولپور بندی بھرتپور الور بارہ اور اجمیر کے ساتھ کئی حصوں پر ہلکی باریس کے آسنکہ ہے وہیں شکر ٹونک بیکانیر چورو ہنمانگر ناغور ویسری گنگا نگر میں بادلوں کی آواج آئے کے ساتھ باریس کا دور شروع ہو جائے گا جو کہ پندرہ جنوری تک راجستان کے اندر اسی پرکار کا موسم بنے رہنے کی چیتاونی جاری کی گئی ہے بات کر لیتے ہیں اتر پردیس کے موسم کی یوپیس کے کئی حیصوں میں بدلے گا موسم کا مجاج آج اتر پردیس کے کئی علاقوں میں موسم بھاگ کے مطابق باریس کی چیتاونی جاری کر دی گئی ہے اور چودہ جیلوں میں موسم بھاگ نے اتر پردیس میں یلو الریٹ جاری کیا ہے موسم بھاگ نے اتر پردیس کے چودہ جیلوں میں باریس کے ساتھ ہلکی آندھی طوفان اور کئی جگہوں پر سارنپور ساملی اور آس پاس کے علاقوں میں کڑاکے کی سردی کے ساتھ نو جنوری سے ہلکی باریس کا دور بھی سرو ہو جائے گا اس کے علاوہ موسم بھاگ نے کورے کو لے کر بھی الٹ جاری کر دیا ہے اتاوہ حمیرپور جالون جانسی محبہ للیتپور اور آس پاس کے علاقوں میں گھنے کورے کے ساتھ باریس کے آسنکہ ہے اس کے علاوہ امیڈ کرنگر امیٹھی بھاگپت بہرائیچ بھلیا آیودھیا آجمگڑ بھگدائیوں کے کئی حصوں میں بھی یلو الٹ جاری کیا گیا ہے اتر پردیس کے ان جلوں میں باریس کے ساتھ آندھی اور سیت لیر کی آسنکہ کئی جگہوں پر پڑھیں گے موسمی با کے مطابق آنے والے تین دنوں تک یوپی کے مہراج گنج مینپوری مراد آباد مطورہ مو میرٹ میرجاپور لکنو لکیمپور کھیری کانپور نگر کانپور دیہات کاسگنج کوسامبی اٹاوہ اس کے ساتھ کسی نگر کنوج جالون گورکپور گونڈا ہردوئی اور ہاتھ رس میں موسم پریورتی توجہ صبح اور شام کے سمیں گناہ کورا چھایا رہے گا سیت لیر کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اور نو جنوری سے کئی جگہوں پر ہلکی بندہ باندھی کے آثار بھی جتائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی موسم بیباگ نے چیترکوٹ چندولی بیجنور ایٹا دیوریا پھتیپور پھروج آباد اور گاجی پور میں بھی گنے کورے کے ساتھ بارش کے آثنگ کا جتائی ہے اگر بات کریں دوستو مدیہ پردیش کے موسم کی تو مدیہ پردیش کے کئی جیلوں میں موسم بیباگ کے مطابق سردی اور گنے کورے کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے ایم پی میں کورے کی وجہ سے ہوایی یاتری بھی کافی پریسان ہو رہے ہیں موسم بیباگ کے مطابق ایم پی کے کئی علاقوں میں آنے والے چوبیس گھنٹے کے دوران موسم میں بڑا پریورتن آئے گا اور انیس جیلوں کے اندر جوہ موسم بیباگ نے چیتاونی جاری کرتے ہوئے سابدان رہنے کی سلا دی ہے مدیہ پردیش کے ایک درجن سے آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران مدیہ پردیش کے پوروی بیتول چھندوارڈا ڈنڈوری شیونی اس کے ساتھ سہیڈول چنگرولی انوپور بالا گھاٹ منڈلا کے کئی حصوں میں بجل کڑکنے کے ساتھ باریس اور ہلکی اولہ ورشتی کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اگلی چوبیس گھنٹے میں ریوہ سہیڈول جبلپور بوپال کے علاوہ دموہ نیواری گنہ سیوپوری اسوک نگر نرمدہ پورم پنہ ساگر بیتول چھترپور ٹکمگڑ نیواری جلوں میں باریس ہو سکتی ہے وہیں گروالی ہے چنبل اندور سہیڈول اوجین جبلپور سنبھاگ میں گناہ کوڑا چھائے رہے گا مدیہ پردیش موسیل بیبا کے مطابق ورطمان میں ہریانہ پر ایک پشی میں بھی چھو بنا ہوا ہے وہیں اتر پردیش پوروی راجستان پر ایک چکرواتی ہواوں کا چھتر بنا ہے جس کی وجہ سے بوپال سیہور رائے سین ویدیسہ نرمدہ پورم ساگر بیتول پنہ نیواری انوپور میں ورسہ کا انمان جتایا گیا ہے تو بارتی موسیل بیبا کے مطابق مدیہ پردیش کے موسیل بھی پریورتن آئے گا وہیں پنجاب ہریانہ دلی میں سیت لیر چلنے اور کئی جگہوں پر ہلکی باریس ہونے کی جو چہتاونی ہے وہ موسیل بیبا کے طلب سے جاری کی گئی ہے موسیل بیبا نے بیہار میں کرکڑاتے کے سردی کے ساتھ کئی جگہوں پر باریس کے آسنکہ جتائی ہے اگلے پانچ دنوں تک بیہار کے موسیل میں رہے گا بڑا پریورتن موسیل بیبا کے مطابق اگلے پانچ دنوں تک بیہار کے دکشن پوروی عصوں میں آندھی تپان کے ساتھ ہلکی باریس کے آسنکہ گیا پٹنا بوجھپور کے کئی عصوں میں ہلکی باریس بھی آسنکہ جتائی گئی ہے وہیں موسیل بیبا کے مطابق آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران اترا کھنڈ جمہو کسمیر ہیمچل پر دیش کے موسیل میں گا تار پریورتن آئے گا کئی زگوں پر ہلکی باریس کے آسنکہ ہے موسیل بیبا کے دیش کے کئی راجیوں میں چہتاونی جاری کرتے ہوئے کسان بھائیوں کو بھی سابدان رہنے کی سلحہ دیا ہے کیونکہ باری باریس کے وجہ سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے جس کے وجہ سے یہ چہتاونی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے تو دوستو آپ کون سے راجے سے ہیں آپ کے راجے اور آپ کے جلے کا نام لکھ کے کمنٹ کریے گا آپ کے راجے اور آپ کے جلے کی موسیل کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں موسیل کی تازہ جانکاریاں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہتی ہے آپ سبی کا بہت دھنیواد